اسلام علیکم یہ گری کی ایک ٹن کی پی سی بھی آئی ہے ہمارے پاس رپیرنگ کے لیے اس میں ای سکس کا ایرر بتایا انہوں نے کہ ای سکس کا ایرر ہے اور جب کمبریسر آن ہونے لگتا تو اسی وقت ای سکس کا ایرر آ جاتا ہے کھولتے ہیں اسے شروع کرتے ہیں اسے یہ اس کا ریاکٹر یہ اس طرح اس کا ریاکٹر لگا ہوتا ہے تو یہاں پہ اس کی دو وائریں ریاکٹر کی یہاں پہ لگتی ہیں تو یہ انہوں نے کھولا ہوا تھا یہ میں رکھتا ہوں ادھر تو اب ہم دیکھتے ہیں اسے یہ دیکھیں سامنے ہی آپ کے نظر آ گیا جیسے کھولت چیکنگ ہم کرتے ہیں اس کی تو یہ دیکھیں کپیسٹر جو ہیں یہ پھولے ہوئے شاید آپ کو نظر ادھر آ گئے ہوں گے یہ دیکھو کپیسٹر پھولے ہوئے ہیں دونوں تو یہ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ مسئلہ ہے کپیسٹر پھول گیا اس کے یہ اب اس کے باقی چیزیں ساری ٹھیک ہیں باقی ساری اس کو دیکھیں پی سی بی کو دیکھتے ہیں اس میں اور تو چیز نہیں ہے جو ایسی ہو پھر ہم دیتے ہیں اس کے پہلے والٹی دیتے ہیں ہم والٹی بلکہ بہتر تو یہ ہے اس کے کھولتے ہیں کھول کے والٹی دیتے ہیں تو بہتر ہے یہ وائریں اس کی یہ دیکھیں وائریں یہ بھی ہے یہ بھی کل ایک آیا تھا بندہ اس نے ایک رپیر کروا کے لے گیا ہم سے پی سی بی تو بعد میں فون کیا کہ اسی کولنگ نہیں کر رہا چر رہا ہے جی کولنگ نہیں کر رہا تو میں نے کہا یہ پی سی بی میں تو ایسا مسئلہ نہیں ہو سکتا کیوں نہیں کولنگ کر رہا چر رہا تو ہے میں نے کہا یہ فوروائل والٹ چیک کریں وہ چیک کیا بقی کیا تو انہوں نے دوبارہہ بجھے پی سی بی لے کے آئے تو یہ میں نے کہا ویسے ہی لے کے ہیں آپ اتار کے نا یہ وائریں نہ اتاریں وائریں نہ اتاریں تو یہ انہوں نے غلط لگائی ہوں تھی کمپریسور الٹا چار رہا تھا دوبارہ سیدھی لگائی تو اوکے ہو گیا یہ دیکھیں یہ میں نے اس لیے آپ کو یہ کلوز کر کے دکھا دیا کہ آپ کے پاس بھی کبھی یہ اس طرح کیس آ سکتا ہے تو آپ وائریں بھول سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کی بھی سکرین شارٹ لے لیں تاکہ آپ کو ایجاد رہے گا یہ نکالتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کیا مسئلہ اس کو یہ میں نے یہ نکال دیا اب اس کو یہ اس کی یہ والی جو ہے یہ والی افتار نہیں پڑے کیس کی فٹنگ یہ میں نے افتار لی اس کو رکھتے ہیں ادھر تو یہ اس کے سنسر ہیں اگر ایسی میں جاک نکالتا تو ایسا بھی نا یہ ادھر ہے یہ دیکھیں ادھر لگے ہوئے ہیں تو یہ ہونا یہ تھا کہ اس میں جاکسن ہے ادھر سے جو ہے وائریں جو ہیں اس کی ٹوٹ جاتی ہوتی ہیں اس لیے کوشش کریں کہ اس کو یہاں سے نکال لیں تو بہتر ہے یہ دیکھیں اب ٹینشن اس میں نہیں رہے گی اور کوئی مسئلہ اس میں نہیں رہے گا یہ دیکھیں اب یہاں سے اترے گا درہ مشکلی چلو رہنے دے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ساتھ بھی رہے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں اب رہے گا اس کا سکریو جو ہے وہ سکریو ڈیور دے لیے تو ایک سکریو اس کا جی دیکھیں کہاں لگا ہوتا ہے یہ لگا ہوا ہے یہ دیکھیں اس میں ایسی موٹر ہے یہ کپیسٹر لگا ہوا ہے اس میں ایسی موٹر لگے گی اس میں بی سی نہیں ہے یہ ہم سکریو اس کے کھول لیتے ہیں تو اس میں ایک ہی ہے یہ فٹنگ کا یہ میں نے کھول لی اب تو ہم اس کو یہ اس کے دو لاکھ ہے یہ دیکھیں یہ میں نے ایدھر سے نکار لی ہے اب اور تو کوئی اس میں فٹنگ والی ایسی چیز نہیں ہے جو یہ دیکھیں یہ میں نکار لیتا ہوں تو ایدھر سے بھی ہاں اخو اس کے ایدھر پیج لگے گی اس کے سکریو کھولے نہیں یہ دیکھیں اس کے یہ کھولنے پڑیں گے پیجن نکلے گی یہ دیکھیں یہ یہ کھولتے ہیں بس کو اس میں نے ایک چیز ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں ساتھی آپ کو تاکہ وہ اکثر بندے وہ غلطی ہوتی ہے بندوں سے تو یہ دیکھیں میں آپ کو ابھی یہ بتا دیتا ہوں اس میں سکریو میں فرق ہوتا ہے سکریو میں تو میں نے اکثر جب بھی میرے پاس پی سی بھی آتی ہے تو میں اکثر دیکھتا ہوں وہ غلط ہی لگا ہوتا ہے جو چیک ہی نہیں کرتے یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں لگ جاتا ہے ہوتا کچھ نہیں اس سے یہ نہیں کوئی نقصان ہوتا ہے اس سے ہوتا ہے صرف یہ ہے کہ لگنے میں نقصان نہیں ہے لیکن جب وہ چلتا ہے تو اس کی وجہ سے نقصان یہ ہو جاتا ہے کہ کسی بھی آپ کی میں کوئی نہ کوئی error یا dead ہوتی ہے تو میں آپ کھولنے لگا ہوں یہ ہے شارٹ کی ڈیورڈ لگا ہوا ہے شارٹ کی ڈیورڈ جو لگا ہوتا ہے اس میں ہمیشہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس میں یہ فرق آپ کو نظر یہ ہے یہ میرے اس آنوں میں یہ جو ہے یہ شرکی ڈائون کا ہے یہ دیکھیں اگر اس ہو جرہ اس میں یہ دیکھیں اس میں یہ جو اس میں لگی ہوئی یہ ولی یہ بڑی ہوتی ہے اور اس میں یہ چھوٹی ہوتی ہے یہ آپ نے دیکھ کے لگانی ہے باقی کوئی فرق نہیں ہوتا اس کے سکریو میں اس کے سائز میں کوئی فرق نہیں ہوتا کسی طرح کا جو آپ ہم اسے نکالتے ہیں اب یہ نکل جائے گی آسانی سے زور نہیں لگانا اس کو بڑی استعاد سے یہ کام کرنے والا ہوتا ہے یہ دیکھیں بس زور نہیں لگانا اس کو یہ دیکھیں نیچے سے کوئی ایسی چیز بھر نیچے سے نہیں ہوئی بھی صاف سترا ہے مکمل ہے یہ تو اس کو رکھتے ہیں ہم ادھر تو یہ دیکھیں اب ادھر سے بھی یہ صاف ہے ٹھیک ہے تو یہ کپیسٹری ہے اس کے جو ہیں ہوئے ہوئے تو اس کو ہم دیتے ہیں اب سپلائی سب سے پہلے تو یہ دیکھیں یہاں پہ لگاؤں گا میں اس کا ری ایکٹر لگاتا ہوں تیری ایکٹر لگانے کے بعد میں اس کو دیتا ہوں سپلائی جیسے دیتے ہیں سپلائی یہ دیکھیں یہاں پہ اس کے یہ این یہ لکھا ہوا کمیونکیشن کی ہے یہ این اور یہ ایل یہ آپ کو کلیر نظر آ گیا ہوگا یہ صحیح لگانی ہے یہ دیکھیں جی میں نے یہاں پہ لگا لی ہے اور یہ لگاؤں گا بھی یہاں پہ اب یہ جب پھول جاتے ہیں تو اس میں یہ فرق آتا ہے کہ بلب جو ہے وہ آپ دو سو وارڈ کا یہ لگا ہوا ہے ہمارے دو ہنڈر وارڈ کا یہ روشن نہیں ہوگا اس کی وجہ سے یہ روشن نہیں ہوگا جب میں لگاؤں گا تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ روشن نہیں ہوا لیکن تیسری بھی جو ہے آن ہو گئی ہماری اور نہ ہی کپیسٹر جو ہیں یہ چارج ہوں گے اس کے ابھی میں دیکھتا ہوں کہ جو دیکھیں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میں جب یہاں پہ ڈسچارج کروں گا تو آپ کو یہ بھی دیکھیں اس میں چارجنگ نہیں ہوگی یہ دیکھو یہاں میں میں نے لگایا جس سپیڈ سے نکالوں گا میں اسے یہ دیکھیں یہ نکالا اور یہ دیکھیں فوراں ہی جو میں نے یہاں پہ رکھا یہ دیکھیں یہ دیکھیں بلکل چارج ہی نہیں ہوگی یہ دیکھیں بلکل چارج نہیں ہوگی کپیسٹر چارج نہیں ہوتے اور یہ فوراں چارج بھی ہو گیا ہے ٹھیک ہے جی یہ کپیسٹر خراب ہے تو اس کا سب سے پہلے ہم اس کے چینج کریں گے کپیسٹر جس کی وجہ سے ای سکس کا جو ایرر ہے وہ آتا ہے تو جب لوڈ پہ ہویا تو اسی وقت جب لوڈ پڑتا ہے تو پی سی بھی بند ہو جاتی ہے تو ای سکس کا ایرر یہ دیتی ہے تو اب اسے ہم نے نکالنا ہے تو نکالتے ہیں لو جی اب ہم اس کو لیتے ہیں نکال یہاں سے یہاں پہ نکالیں گے نکال کے یہاں بھی لگاتے ہیں ٹھیک ہے نکالتے ہیں بھی جو ہے جو نکال دی ہم نے اس کو ڈیسولڈنگ کر دیا ہے تو اب ہم ڈیسولڈنگ کے بعد ان کو یہ دیکھیں بڑے آرام سے یہ دیکھیں ایسے کر کے یہ دونوں نکال آئیں یہ دیکھیں یہ خراب ہیں یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ خراب ہیں دونوں یہ دیکھیں پھولے ہوئے ہیں یہ تو بہت زیادہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں نظر آ رہا ہوا آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ خراب ہے بھی اچھے طریقے سے یہ دیکھیں پھولا ہوا ہے سارا تو یہ یہاں پہ اس کو اب رکھتے ہیں ان کو فینک نے ادھر تو نئے ابھی لگاتے ہیں سولڈنگ کرتے ہیں نئے کپیسٹروں کو دیکھائیں جی کپیسٹر دیں مجھے یہ دیکھیں جی یہ تو یہ پولٹی دیکھ کے تو ان میں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوتا کیونکہ یہ الٹے تو لگی نہیں سکتے نا یہ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ادھر بارا مطلب پازیٹیو نیکٹیو میں یا یہ لگ جائے رکھیں ایک ایک لگاتے ہیں پھر دوسرا بعد میں لگائیں گے پہلے اس کو ہم لگاتے ہیں سولڈنگ کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کو میں رکھتا ہوں ایسے تو یہ سولڈنگ سولڈنگ میں رہتے ہو دیکھیں 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 اس کو لیول میں لگائیں ویسے مسئلہ یہ ہے کہ اچھے طرح لگا دیں تاکہ یہ برا نہ لگے لگا ہوا تو یہ دیکھیں یہ ایک طرح سے اس کو صرف تھوڑا سا کرنا ہوتا ہے زیادہ نہیں پھر اس کو سٹ کر کے لگاتے ہیں بعد میں تھوڑا سبس دیکھتے ہیں کہ یہ تھوڑا سبس لگانا ہے ایسا ہی تو نیچے سے دیکھتے ہیں کہ پورا بیٹھا ہوا ہے یا نہیں بیٹھا ہوا یہ دیکھنا ہے آپ نے پھر اس کو پکا کر دوبارہ کر کے اس کو اکے کرنا ہے بعد میں ہم نے تو پہلے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے تھوڑا سوڑا لگا دیا سولڈراب اس کو تو یہ دیکھیں بالکل صحیح اپنی جگہ پہ ہے ٹھیک ہے اب لگاتے ہیں دوسرا تو دوسرا بھی ایسے لگا کے پھر بعد میں اسے اکے کرے گئے ہم دونوں کو کٹھے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ نیکٹیو سیڈ یہ پازٹیو یہ باری یہاں پہ ایر یہ یہاں پہ لگ گئی ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں لگ گیا ہے تو اس کو بھی یہاں بالکل پلین جگہ پہ رکھنا ہے بالکل پلین ایسے تاکہ اس کو لگنے میں اس کو لگانے میں آپ کو تنگی نہ ہو اور سیڈ جو ہے بالکل کلیر آپ کو لگ جائے دیکھیں اس کو بھی بس تھوڑا سا سولڈنگ لگانی میں ایسے اتنی چھوڑ دی نہیں اب دوسری طرف لگائیں گے تو اس کے بعد پھر اس کو یہ دیکھیں بالکل صفائی دیکھ لیں یہ ہنڈر پرسنٹ یہ دیکھیں دیکھیں کتنا ساف کیا ہوا صرف اسی لیے کرتے ہیں اس سے کیونکہ نکالتے ہیں تو ہیٹ پوری سے تو یہ لگتا بھی صحیح ہے اور نکلتا بھی صحیح ہے یہ طریقہ اس کا آپ کو اس لیے دیکھیں اب ہیل گیا نا تھوڑا سا یہ دیکھیں اب اس کو پہلے لگا کے پھر اس کے بعد دوسرا لگاتے ہیں تاکہ یہ ہلے نا بہت تھوڑا سا سولڈنگ کرتے ہیں زیادہ نہیں کرتے اس کو یہ دیکھوں بس تھوڑا سا ہو گیا اب ادھر بھی تھوڑا سا اور کر دیتا ہوں تاکہ یہ ہل گیا تھا اس کو ٹوٹ گیا تھا تو بعد میں دیکھتے ہیں نیچے سے کہ یہ صحیح لگا ہوئی ہے یا نہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میں نے تھوڑی ہلی سولڈنگ کرتے ہیں اب نیچے سے دیکھتا ہوں میں اس کو کہ یہ بالکل کلیر بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے جی دیکھیں ہنڈر پرسنٹ ٹھیک اب اس کو کرتے ہیں مکمل طور پہ ٹھیک ہے ہنڈر پرسنٹ تو اس کا طریقہ کر یہ پہلے یہ کر لیتے ہیں پھر وہ کر لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں جو سا مدھی پہلے کر لیں میں بعد میں اس میں کوئی فرق نہیں پٹے گا لیکن اس کو پورا اس طرح نا اس کو پورا لیول میں بٹھا آکے اس کے سیاد یہ دیکھیں تو بڑی اتیاد سے اس کو نا بس زیادہ نہیں لگانا سولڈر پڑا ہے اتیاد سے تاکہ جیسے بھی لگا ہو نا کمپنی کا کوشش کریں کہ اسی طرح ہی لگے اس میں فرق نہ آئے بس یہ آپ نے کوشش کرنی ہے اس کو لگانے میں دیکھیں یہ دیکھیں یہ لگیا یہ یہ دیکھیں بالکل ہنڈر پرسنٹ جی صفائی کے ساتھ لگ چکا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بالکل یہ دیکھیں جینمن کی طرح لگ گیا اب دوسرا ادھر لگا دیتے ہیں تو کوشش ہمیشہ ہمیشہ یہی کی جائے کہ کوئی بھی چیز آپ کو لگائیں آپ تو کبھی بھی یہ جج نہ ہو پر لگی ہویا یا جینمن ہے اس طریقے سے کام کیا جائیں تاکہ کسٹمر کا بھی نقصان نہ ہو اور آپ کا بھی اس میں نام ہو کے اچھا کام کیا انہوں نے یہ دیکھیں یہ میں نے اس کے ساتھ یہ لگا دیا اب آپ کو بھی یہاں پہ سولڈنگ کرنا آجا جائے گا یہ دیکھیں دیکھیں یہ جی اب یہ لگ گیا تو اب اس کی باری آگئی دیکھیں دیکھیں لگ گیا اب اس کے بعد اس کی باری ہے تو اس کو لگاتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی لگ چکا اب تو اب دیکھیں بڑے اچھے طریقے سے اس کو ہم نے سولڈنگ کر دیا تو اس میں اب کریں گے اس کی تھوڑی سی صفائی ہم صفائی کر کے اب ہی دیکھتے ہیں یہ صحیح لگ گیا یا نہیں لاؤ جی یہ اب لگ گئے ہیں دیکھیں بلکل ہنڈر پرسینٹ جنرن کی طرح لگ چکے ہیں تو اب ہم اسے کرتے ہیں آن آن کر کے دیکھتے ہیں اب کپیسٹر چارج ہمارے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ٹھیک ہے جی اگر ہو گئے ہیں تو یہ چلا کے ہم دیکھ لیں گے اوکے ہو گئی ہو گئی ٹھیک ہے جی اب تھوڑا سا زرک ہے اس میں صندر کا ہے تھوڑا سا گیلا تو سوک کیا نہیں چاہوں کوئی بات نہیں ٹھیک ہوگی یہ دیکھیں یہ ریکٹر یہاں پہ لگاتا ہوں دوبارہ میں کیونکہ یہ دیکھیں اس کے بغیر آن ہی نہ ہوگی یہ دیکھیں ریکٹر لگ چکا ہے تو اب اس کی مین وائر یہ ہے تو یہ ہم لگاتے ہیں ل لائن اور یہ لگاتے ہیں ان پہ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے جو کپیسٹر ہیں وہ چارج ہوئے اور یہ بل بھی ہمیں بتا دے گا وہ لگا ہوا ہے تو اب یہاں پہ بھی دیکھیں یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی بل بھل اس کا فور روشن ہو کے بند ہو گیا ہے تو یہاں پہ میں اب اس کو نکالتا ہوں یہ نکل گیا اور دیکھیں اب تک یہ لائٹنچ آ رہی ہیں اور یہاں پہ یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دشارج ہوا ہے پھر ایک دفعہ کرتے ہیں تھوڑا سا ٹائم مل گیا تھا یہ دیکھیں ہم یہاں پہ جو ہوں جو نکال لیں گے تو یہاں پہ یہ یہ دیکھیں بل بھل روشن ہوئے دوارہ کر لیتے ہیں اس کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے دیکھیں یہ فول چارج ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ ٹھیک ہو گیا جی یہ کیٹر ہماری اس جو کام میں تھی وہ کریر ہو چکی ہے تو اب میں اس کو کمپریسر کے ساتھ لگا کے ساری کمیونکیشن کمیونکیشن کر کے اوکے کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ پی سی بھی پڑی ہے ہمارے پاس اس کی انڈور والی ہے یہ سولڈر آئرن اٹھا دو جی اور یہ اوکے باقی اب ہی چلاتا ہوں چلا کے آپ کو دکھاتے ہیں ابھی جناب یہ پی سی بھی ہماری اوکے ہو چکی ہے تو یہ جو ہمارے پاس پڑی ہے یہ والی پی سی بھی اس کی میچک نہیں اس کے ساتھ جو ہے اس لیے یہ باقی ہم نے چیک کر لی ہے یہ اوکے ہے پی سی بھی اگر کسی بھائی نے ٹریننگ لینی ہو تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا یہ نمبر ہے ہمارا شکریہ جی خدا حافظ